موسیقی 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 کہ آپ کے پاس پی کرنے کے لیے انسٹالمنٹس آپ کو قضا واپس کرنا تھا اس کے لیے انسٹالمنٹس نہیں تھی اس وقت بھی آپ نے عمران کان نے دوست ممالک سے پیسے لے کر اس وقت بھی انسٹالمنٹس دی تھی تو انشاءاللہ ابھی اکانومی اسٹیبلائزیشن کی طرف جاری ہے اور اس کے لیے ضروری ہے کہ اس میں ڈالرز کو آپ دیکھیں افغانستان کی صورتال نئی ڈیویلپ ہو گئی پاکستان کے لیے تو وہاں پہ کوئی وہاں کی کوئی اکانومی نہیں ہے اس کی اکانومی ڈالر کے تھوڑ ٹریڈ ہو رہی ہے اور وہ ڈالر پاکستان سے جا رہا ہے تو ڈالر پہ پریشر آیا ہے تو ضروری ہے کہ اس میں جو اکانومی میں ڈالرز کو پمپن کیا جائے جس کے ویجے سے آئی ایم اف پہ بس جاننا پڑا ہے ساری مجھے بتائی گا کن کن اشیاء پہ بنیادی ضروریات کی اشیاء پہ جو ہے ٹیکس لگائے گئے ہیں اس حالے سے بتائی گا جن اشیاء پہ لگے ہیں چیزیں زمینی ہے تیسا ہم کنی 99% یہ وہ چیزیں ہیں جس پہ یہ تو پہلے تو 90% وہ چیزیں ہیں جس پہ refundable tax ہے تو وہ refund ہوگا یا adjustable ہوگا جو بھی کمپنیز لیں گی ان کا وہ ایڈجسٹ ہو جائے گا باقی وہ چیزیں ہیں جو elite class use کرتی ہے جیسے imported دودھ ہے چیزیں ہیں اس پہ definitely جو elite class کی چیزیں اس پہ ہوئی ہے یہ نہیں ہے کہ جس طرح سے opposition اس کو ڈاؤن پلے کرنی کی کوشش کر رہے ہیں اس طرح سے نہیں سر آپ کو لگتا ہے کہ عوام کو ڈیلیف مل جائے گا اس سے دیکھیں امران کان کرپٹ لیڈر نہیں ہے امران کان پہ کوئی چوری کا الزام نہیں ہے امران کان ایک صادق قیون امین جو ہے اس ملک کا لیڈر ہے ویجنری لیڈر ہے ultimately ہم بھی پاکستان طریقے انصاف بھی ان کی طرح کرزہ جاد لے سکتی تھی جو انہوں نے بڑے ہائے انٹریسٹ پہ لیے اور یہ تو پاکستان کو گروی رکھنے کی کے لیے تیار تھی یہ تو ہمیں الزام دیتے ہیں تو ultimately جو کچھ بھی efforts ہو رہی ہیں وہ پاکستان کی عوام کی بہتری کے لیے ہو رہی ہیں آپ دیکھیں کووڈ کے بعد انڈیا یونائیٹڈ انگڈم برطانیہ ان کی اکانومیز مائنس میں چلی گئی ہے ہم نے لاسٹیر بھی چار پرسٹ کے جو گروت ریٹ ہے ہمارا اس طرح انشاءاللہ فور پائنٹ فائٹ فور پائنٹ ایٹ ہمارا ٹارگیٹ ہے لیکن فائیو پہ کریں گے تو اکانومی بہتر ہوگی تو انشاءاللہ عوام کے مسائل بھی حل ہوں گے سر منی بجٹ کے حوالے سے بتائیے گا جو تحریک انصاف نے منی بجٹ پیش کیا ہے اس حوالے سے بتائیے گا کہ عوام کو کیا ریلیف ملے گا یہ منی بجٹ تو اتنا یہ اتنا توفان والا بجٹ ہے یہ تو ہم نے ساری زندگی ایسا بجٹ نہیں دیکھا جی اس میں ہر ٹیکس لگائی ہے آخر اتنی ٹیکس لگائی ہے کہ آخر گریڈ پر بھی ٹیکس انڈو پر بھی ٹیکس یہ عوام دشمن بجٹ ہے یہ غریب بیچارے کس طرح جیئیں گے جو اتنا ان کو کچھ ریلیف نہیں ملتا آپ سر بتائے گا کہ اس کی ضرورت کیوں پیش آئی اس بیجٹ تو پیش کرنے کی یہ بتائیں یہ ہمیں کہتے ہیں کہ بھئی ان کی آئی میف والوں کی یہ یہ ان کی کرنے یہ ہم نے اتنا کرزہ دیا ہے اتنا یہ اتا رہا ہے کرزہ دیا ہے تو پھر اتنا ان کا پھر پینتالیس کیوں جا کر بکھڑا ہوا یہ تو ہمیں سمجھ میں نہیں آتی یہ سارے جھوٹ پر ہیں اور یہ ان کا جھوٹ پر ہی کرمنٹ چل رہی ہے ساڑھے تین سال چار سال انہوں نے جھوٹی بولائے انشاءاللہ دلالہ ان نیازی سے ہم جان چھوڑائیں گے جلدی آپ کو امید ہے کہ عوام کی جان چھوڑی ان سے انشاءاللہ بلاول کے لیے بہت سی مشکلات ہیں اور ہم نے بھی اس میں بہت ساری امینڈمنٹ ڈالی اور کل ہم نے اس کے اوپر بات بھی کی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ جو کل بل پیش ہونا ہے اور انشاءاللہ کل اس کے اندر کافی چیزوں میں امینڈمنٹ ہوگی اور جو ہم نے امینڈمنٹ دی ہیں اس کے اندر تمام مسائل انہی کے اوپر ہیں کہ بجلی کا مسئلہ ہے گیس کا مسئلہ ہے پھر سولر سسٹم پھر آئی ٹی پہ یہ تمام چیزوں پہ روزمرہ کی چیزوں پہ بیکریج کے اوپر یہ تمام چیزوں کے اوپر جو ٹیکسز لگائیں ہم نے اس کو کہا اس کو واپس لیا جائے اور چونکہ اس سے ہم عوام کے اندر ہوتے ہیں ہم عوام ہم سے یہ سوال کرتی اور روز آنا ہی آتا ہے کہ گیس نہیں یہ تمام چیزیں نہیں آج دیکھیں کہ سولر سسٹم کے اوپر ٹیکس لگا دیا گیا یہ پوری اسمبلی سولر میں چل رہی ہے اور یہی یہ وارڈا کو بھی پھر بجلی دیتی ہے یہ تو یہ ساری چیزیں اس کو طرح سا سوچنا پڑ کے ہم نے کل وزیر خزانہ صاحب سے بھی یہی بات بھی کیا اس کے اوپر وہ کیا کہ آپ کو لگتے کہ ایمنمنٹ ہو جائیں گی جس پر آپ نے بات کی ان چیزوں پر بنیادی ضروریات پر ہماری کوشش پوری ہے اور اتنی توقع ہے کہ بہت ساری چیزوں کی ایمنمنٹ ہوگی جو ہم نے اس کے اوپر ایمنمنٹ ڈالی ہے آپ کی لگتے کہ عوام وہ کچھ ریلیف ملے گا اگر ایمنمنٹ ہوگی تو دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس کے ریلیف ہوگی آپ دیکھ لینا اس کے اندر آپ ہر چیز کے اوپر ڈال لو کے اس کے اوپر کون سی ایسی روز جو عوام کی روز بھرا کی چیزیں ہیں ایک کوورٹ کی وجہ سے پہلے پریشانی ہے پھر کراچی شہر کیا پورے پاکستان میں اور بالخصوص کراچی کے اندر گیس کا اتنا بڑا پرابلم ہے پھر کیا ہے الیکٹرک جو کراچی کے اوپر ایک ہمارے پر ایک کیا کہتے ہیں کہ حضیت نہ وہ کیے پھر اس کے اوپر بل بڑا دیئے گئے کہ الیکٹرک کے اوپر تو یہ تمام چیزیں جو ہے نا اس سے جب تک اس کے اوپر یہ ایمنمنٹ نہیں ہوگی تو میں سمجھتا ہوں کہ عوام کے لیے سب سے بڑا اور جواب دے ہم ہیں عوام کو کیونکہ ہم عوام کے اندر بیٹھتے ہیں ہم اپنے آفیسز میں جاتے ہیں روزانہ رش لگا ہوتا ہے کیونکہ دیکھیں گیس نہ ہونے سے صبح سے لے کے رات تک گیس نہیں ہوں اب عام آدمی ہوتل سے کھانا خرید کہ کھانی سکتا ہے نال پوک کر سکتا ہے تو یہ سب سے بڑی چیز یہ ہی ہے اس کے اوپر ہم نے سب سے زیادہ وہ ہے کہ عوام کو ریلیف بلنا چاہیے اور جو نشتے طرف کے جو غریب میڈل کلاس ہیں لور میڈل کلاس ہیں اُت میں ہم بھی شامل ہوتے ہیں ہمارے گھر میں بھی گیس نہیں ہے میں اب روزانہ یہ ہوتا ہے گیس نہیں ہے تو یہ ساری چیزیں جو کہ اس کے اوپر جب تک نہیں ہوگا عوام کو ریلیف نہیں ہوگا میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑی جو ہے نا حکومت کی ناکامی ہے ابھی تک تو اس کو نہیں کہہ سکتے کہ ناکامی ہے یہ وہ کامیاں بھی ہے یہ یہ تمام چیزیں ڈیپنڈ کرتی ہے کہ حکومت کل کیا اس کے اوپر ہوگا سر بتائیے گا جو میری بجٹ ہے پیش کیا گیا ہے اس حوالے سے بتائیے گا کہ عوام ہو کیا ریلیف ملے گا اور عوام ہو کیا خدشات ہیں اسے اور عوام کے لئے کیا مسائل جو ہیں پیش آئیں گے اس بجٹ کے تحت اس میں پہلے ہی عوام کے لئے اتنے زیادہ جب سے گورنمنٹ آئی ہے آئے دن کوئی نے کوئی ڈیزاسٹر کوئی نے کوئی مسائل تکلیف جو ہے عوام کے لئے آ رہی تھی تو پہلے وہ عوام جو ہے مہنگائے کی چکی میں پیس رہے تھے انہوں نے جو ملک و قوم ہے اس کو گروی رکھا ہوتا آئی ایف ایف کے سامنے اب جو رئیسی کا سر تھی وہ بھی نے نکال دی ہے صرف کیا لگتے کہ منی بجٹ پیش کرنے کی حکومت اور کیا ضرورت پیش آئی منی بجٹ جو ہے اس میں بیسیکلی جتنے بھی اپنے کچھ اپنے اس کا اقتدار ہے اس کو طوالت دینے کے لئے اور اپنے جو باس ہیں جو بیرنو مالک ان کے بیٹھے میں ہیں اور ان کو بڑے جو ہیں ان کو خوش رکھنے کے لئے یعنی انہوں نے منی بجٹ لائے اور عوام جو ہیں وہ تو چکی میں پیش رہے عوام کو تو کوئی ریلیف نہیں پڑا بلکہ عوام اور جو درمیانہ تب کا وہ تو بلکہ پیش کے رہ گیا ہے اور آئے دن یہ تکلیف جو ہیں عوام کی بڑتی داریاں جب تک یہ آئی ایم ایف سے اور اس گورنمنٹ سے لوگوں کے چھوٹکارہ نہیں ملتا تب تک جو ہے یہ کسی بھی صورت جو ہے عوام کو کوئی ریلیف نہیں مل سکتا ہے لہذا ان سے چھڑانے کے ایک صورت تاکہ اللہ کرے کہ گورنمنٹ سے لوگوں کی جان چھوٹے اور جو ہے عوامی متخب کردہ جو ہے صحیح معنوں میں جمہوری حکومت آئے تاکہ لوگوں کی مانگوں کے اور ان کے مسائل کو دیکھتے ہوئے وہ کام کرے تاکہ ملک کے لیے قوم کے لیے اور عوام کے لیے آسان کا پیدا ہوں سب دے گا میری بجٹ کے حوالے سے کیا ریلیف ملے گا عوام کو ریلیف کیا ملنا ہے ہم نے تو پہلی دفعہ دیکھا ہے جتنی ہماری زندگی ہے دقریبا چرونجا سال ہوگی میری عمر ہوگی ہے کہ اس قومت نے ہر تین میں بجٹ دے دیتا ہے کبھی آپ نے سنایا کبھی کبھی سنایا آپ لوگوں نے سنا تھا کہ قومت ہے کہ منی بجٹ پیش کر رہے تین میں نے وہی بجٹ ہوتا تھا ایک سال بعد ہوتا ہے بجٹ ہوتا اس نے تو غریب عوام کو مار کے رکھ دیا ہے اس سے پر پس دیا ہے سارا کو نہ بجلی ہے نہ گیس ہے مہنگائی اتنی ہوگی بجٹ کا کیا کیا کریں گا آمکہ بجٹ سے کوئی ریلیف نہیں ملے گا آمکہ کچھ بھی نہیں ملے گا ہماری پارٹی دکھنا مرضور کا چکی ہے بلاول صاحب اب انشاءاللہ ستائیس تاریخ ہو انشاءاللہ امام کو کیا پوری قوم کو پر جو ہیں وہ آرہی ہیں بھٹو صاحب آرہی ہیں انشاءاللہ ستائیس روپر وٹو صاحب آرہی ہیں خطاب کیا ہے نا بھٹو صاحب نے آئیں گے بلاول بھٹو بھی خطاب کریں گے ہیں انشاءاللہ ان لوگ کڑے بیٹھے ہیں مینی بجٹ کے حوالے سے جو مینی بجٹ پیش کیا گیا ہے اسے عوام کے قی интерес ملے گا اس حوالے سے رفت آئیے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم مینی بجٹ جو پیش کیا گیا ہے یہ مینی بجٹ نہیں ہے یہ ایک باوم گرایا گیا ہے عوام پر عوام کو کیا ملے گا عوام کو مہنگائی ملے گی عوام اور پس جائیں گے عوام پہلے ہی پسے ہوئے ہیں کیونکہ یہ selected وزیراعظم ہے اس نے عوام کو مہنگائی کے طفان کے علاوہ کچھ نہیں دیا تو اور اس سے کیا توقعات کی جا سکتی ہے یہ بس اس نے ایک لفظوں کا گھورک دندہ بنایا ہوا ہے کہ گبرانہ نہیں پریشان نہیں ہونا یہ ڈرونہ وزیراعظم ہے یہ کرونا میں آیا ہے لیکن یہ کرونا نہیں یہ ڈرونہ ہے اور اس نے عوام کو اس مہنگائی کے طفان سے ڈھرا کے رکھ دیا ہے عوام اب بلکل یہ ہے کہ اپنی کیا کریں عوام آپ کیا لگتے ہیں کہ اشیاء پر جو ٹیکسیز لاغو کیے گئے ہیں اشیاء خرد و نوچ سے لے کے ہر یعنی کہ اکھاد نہیں آپ کو مل رہی اب دیکھیں اکھاد نہیں ہے تو آپ کی فصلیں کیا ہو گئیں گی عوام آناج کیا کھائیں گے ہر چیز پر اس نے ٹیکس لاغو کر دیا اب تو اس نے خواتین کے جو ہم بھی لیڈیز ہیں کاسمیٹکس پر بھی اس نے ٹیکس لاغو کر دیا ہر چیز پر بچے شیر خوار بچے ہیں ان کے دودھ پر بھی ٹیکس لاغو کر دیا تو کیا بتائیں ہم آپ کو کس کس چیز پر ٹیکس ہے اب تو جینے پر بھی ٹیکس ہے مرنے پر بھی ٹیکس ہے جو پیش کیا گیا ہے اس کی ضرورت کیا پیش آئی حکومت کو کیوں وہ پیش کیا گیا حکومت کو ضرورت نہیں پیش آئی یہ تو پری پلانڈ ہے سلیکٹڈ حکومت کو کبھی بھی کسی چیز کے لیے ضرورت نہیں پڑتی اس نے تو عوام کو تنگ کرنا ہے عوام کے اوپر یہ بام بلاسٹ کرنے ہی کرنے ہیں اور ہم لوگوں نے اپوزیشن ہونے کے ناتے ہم تو اس کو نامنظور کرتے ہیں ہم لوگ اسی لیے دھرنے لڑا ڈال کے یہاں اجلاس بٹھائے ہیں ہم نے دھرنے ڈالے ہیں گلی گلی کوچوں سے ہم لوگوں نے کافلوں کی صورت میں ہم نکلے ہیں کیونکہ ایک گراس روٹ لیول سے لے کر جو ہم لوگ جانتے ہیں کہ کس طریقے سے لوگ مشکل سے گزارہ کر رہے ہیں بہت مشکلات سے ہو بھی رہی ہے ہو جائے گی مزید ہوگی پس جائے گے غریب لوگ بچے پس جائیں گے جن کی میڈیسن سے لے کے دو سے لے کے ہر چیز مہنگی ہو چکی ہے عورتوں کی کاسمیٹک سامنے تو اپنا رونہ پڑھا ہوا ہے کہ عورتوں کی کاسمیٹک سے لے کے ہر چیز رونے مہنگی کر جی میری بجٹ کے حوالے سے بتائیے گا کہ عوام وہ کیا ریلیف ملے اس بجٹ سے ریلیف کیا ملنا ہے انڈریک ٹیکسیس کی مد میں جو چھوٹ دی گئی تھی وہ واپس لی جا رہی ہے اس میں نہیں بل کے ذریعے ظاہر ہے اس کا ڈریکٹلی جو اثر ہے وہ متوسط طبقے پہ آئے گا جو روز کے کمانے والے ہیں لیاری دار طبقہ ہے یا تنخہ دار جو طبقہ ہے اور کے اوپر ظاہر ہے ایک مہنگائی کا طفان آئے گا تو ڈیلیبریٹ ایک مطلب نیچرل چیز ہے کہ وہ ساری چیزیں عوام کو فیس کرنی پڑیں گی ہماری دعا ہے اللہ تعالی سے کہ اللہ تعالی پاکستان میں خوشحالی کے دن لے کے آئے تو ہم کیا لگتے ہیں کہ آئی ایم ایف کے پاس جانا اور یہ منی بجٹ پیش کرنے کی کیا ضرورت پیش آئی حکومت کو اب ظاہر ہے منی بجٹ آپ جتنے پروگرامز لیتے رہیں گے آپ جتنے آئی ایم ایف پروگرامز لیتے رہیں گے ان کی اپنی کنڈیشنز ہوتی ہیں اور یہی مطلب ان کا طریقہ کار ہے کہ اب آپ وہ جب آپ آئی ایم ایف کے پروگرام میں جاتے ہیں وہ اپنی ریکووری کو سیکیور کرنے کے لیے اپنی کنڈیشنز پر چیزیں آپ کو دیتے ہیں تو یہی ان کا طریقہ کار ہے اور یہ اس کا تیسری دنیا کے غریب ممالک اور ہمیں خمیازہ بھگتنا پڑے گا جی بلکل بھگتنا پڑے گا جی بھگتنا پڑے گا میری بجٹ جو پیش کیا گیا ہے اس سے عوام کو کیا ریلیف ملے گا اس حوالے سے ذرا بتائیے گا میرے حیال سے تو عوام کو کوئی ریلیف نہیں ملے گا آپ نے دیکھا ہے کہ جب عمران حان کی حکومت تھی تو لوگوں نے اس حکومت کو ویلکم کھا ہے ہم سب نے ان کو ویلکم کھا ہے ہم چاہتے تھے کہ عمران حان شاید کوئی تبدیلی لا رہا ہے تو وہ تبدیلی لائے گا لیکن انہوں نے کیا تبدیلی لائی اتنی زیادہ چیزوں نے مہنگی کر دی ہمارے بچے ایم میں پڑے سڑکوں پر ریڈیاں لگا کے وہ اپنا کام کر رہے ہیں میں نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے جو بھو کے مارے سسک رہے ہیں اور عمران حان خدا کے واسطے آپ وزیر آزم بنے ہیں تو پلیز اللہ کے واسطے غریب لوگوں کا سوچیں آپ امیر لوگوں کو تو ضرورت ہی نہیں ہے غریب لوگوں کو کچھ تھوڑا بہت ترلیف دیں آپ یہ منی بیجر پیش کر رہے ہیں ہر چیز آپ کتنی مہنگی اگر لوگوں کی پہنچ سے بہت دور ہے خاص کر دوائی آپ کو پتہ ہے آج کل ہر بندہ بیڈ پیشر کا مریض ہے شگر کا مریض ہے دل کا مریض ہے وہ دوائیاں کہاں سے لیں آپ نے اتنی مہنگائی کر دی ہے کہ اب لوگوں کا پیٹ بالنا مشکل ہو رہا ہے تو لوگ دوائیاں کہاں سے لیں گے اب وہ کیا لگتا ہے کن چیزوں پر کن اشیاء آپ جو ہے ٹیکس لگے ہیں میری بات سنیں سب سے زیادہ جو ہے نا صرف جو ٹیکس لگے ہیں نا کھانے پینے والی چیزوں کے پلیز ان کے پر ٹیکس ختم کر دیں وہ لوگوں کو آسانی سے مل جائے روٹی کپڑا اور مکان تین چیزوں بندے انسائر آدمی کو ملنی چاہیے یہ پاکستانی ہر شہر کا حق ہے لیکن ہمارے ملک میں یہ کسی غریب بندے کو کوئی چیز کسی کی سہولت نہیں ہے اگر کوئی قانون ہے قائدہ ہے صرف امیروں لوگوں کے لئے غریبوں کے لئے کچھ بھی نہیں ہے کوئی چیز بھی نہیں ہے